بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ہمارے پڑوسی ملک میں بابری مسجد کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے بیس کروڑ مسلمان اور دوسری عبادی میں غیر مسلم لیکن حکومت نے میڈیا کے تمام اینکرز، صحافی، لکھنے والے، بولنے والے تمام لوگوں کو ایک کمرے میں بلایا اور انہوں نے تاقید کی کہ آپ سنسنی پھیلانے سے غلط انفرمیشن پھیلانے سے لوگوں میں آگئی پیدا کرنے اور فیصلے کے مطلق رومرز کو بند کریں اور ایک پیج پر اکٹھے ہوں تاکہ ہمارا ملک بچ سکے لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعہ جسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ملک دو لخت ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہوا کیونکہ میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کترینا توفان آیا، نارت کیرولین میں ہریکین آیا وہاں پر میڈیا میں امریکہ میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی لاشیں نہ دکھائیں سٹور لٹتے ہوئے نہ دکھائیں آپ امریکنز کو کام رکھیں ان پر کوئی کسی قسم کی رومرز غلط انفرمیشن نہ پھیلائیں تاکہ اس مسئلے کو ہم ہینڈل کریں امریکن میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا چین میں ہم نے دیکھا کرونا وائرس آیا چینی میڈیا اپنے صدر کی آواز پر لبے کہتا ہے مغربی پروپیگنڈے کو بری طرح سبتاج کر کے چینی میڈیا نے جس طرح اپنے لوگوں کو ایک پیج پر لائے انہیں انفرمیشنز پہنچائیں انہیں ٹائملی نیوز دیں انہیں خوشخبریاں سنائیں اس ماحول میں کہ جہاں پر صرف اور صرف مایوسی اور مسائل تھے اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ولولا اس کرونا کے خلاف لڑنے کا پیدا ہوا اور لوگ اکٹھے ہوئے اور آج چین کرونا سے فری ہو گیا پاکستان میں بدقسمتی سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب آتے ہیں اپنے ساتھ اپنا ونٹی لیٹر لاتے ہیں صرف اپنا وہ آ کر ایک تقریر کرتے ہیں کہ کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں میر شکیل و رحمان کو آزاد کرنا پڑے گا رہا کرنا پڑے گا اور کل میڈیا نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک پیج پر ہونے کا ثبوت دیا مزیر اطم پاکستان نے انہیں بلائیا کہ آئے کرونا پر بات کرتے ہیں لوگوں کو لائے عمل بتائیں آپ سب لوگ مشہور اینکر ہیں آپ کے بڑے بڑے نام ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی آواز جب لوگوں تک پہنچے گی آگے ہی پھیلے گی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اس پر مزید زیادہ زیادہ ایکسپرٹ لیں گے اور یہ معاملہ بہتر انداز میں آگے بڑے گا وہاں پر وزیراعظم کا گریبان پکڑنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر اپنے میڈیا کے نمائندوں کی تنخوایاں ان کی چلا دیں اس پر بات ہو رہی ہے وہاں پر مذہبی مسلکی کارڈ کھلنے کی کوشش کی گئی کہ کون سا وزیر تفتان سے کون سا کس کو کہاں لائیا وہاں پر یہ کارڈ کھلنے کی کوشش کرنے والے روف کلاسرہ صاحب عمران خان صاحب جو ایک انکر ہیں انہوں نے فرمایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور پرائم منسٹر کیا دو حکومتیں چل رہی ہیں کیا یہ وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا وزیراعظم ایک جمہوری نمائندے آپ ان سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ اس کا بہتر انداز میں جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن اس وقت جب ایک سو چھاسی ممالک میں اپنی بقا کا مسئلہ لگا ہو امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر ایک امریکی کی تقریباً بائیس ہزار ڈالر فیکس آمدنی ہو وہاں پر کرونا سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے ہوں اور ڈانلڈ ٹرم کہہ رہے ہیں چرچ میں جا کر دعائیں کریں یہاں پر یہ پرائم منسٹر سے اس طرح کے لوجسٹکلی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے پاس کتنے بڑے بڑے زخائر ہیں جس پر پرائم منسٹر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو وہاں سے پیسے نہیں نکال رہے ہیں لیکن میڈیا کی ذمہ داری کا اس کا وہ آپ اندازہ کریں کہ جس طرح ایک توائف کا کوٹھا برباد ہو جائے تو اس کے دلال روتے ہیں اس وقت میر شکلو رحمان ابھی جیل میں تو یہ تمام کے تمام صحافی سکت پریشان ہے ان کی پریشانی کی وجہ ضرور بنتی ہے لیکن یہ کبھی اپنے سیٹ سے اس طرح کا سوال نہیں پوچھے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں آپ کیوں نہیں دے رہے آپ ان کی تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے آپ کے اگر لفافے بند ہوئے ہیں تو اس میں وزیراعظم کا کیا قصور ہے ہمیں کرونا سے مل کر لڑنا ہے یہ ایک نکتہ ہے جس پر اس وقت پوری دنیا میں اس وقت ایک نکتے پر لوگ اکٹھے ہیں اسٹیلیا میں سکوٹ موریسن پرائم منسٹر تقریر کرتے ہیں ایک صحافی پوچھتا ہے کہ آپ کی جو سٹیٹس ہیں وہ آپ کی بات نہیں ماننی آپ کہہ رہے ہیں لاکڈاؤن نہیں کہہ رہیں گے سٹیٹس نے لاکڈاؤن شروع کر دی پرائم منسٹر نے کہا ہر سٹیٹ کا نمائندہ اپنی اپنی سٹیٹ کا ذمہ دار ہے اگر حالات وہاں پر اس طرح کی ہیں تو وہ بہتر فیصلے کرنے ہیں یہی بات پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ لاکڈاؤن اور کرفیون نہیں کرنا کہ نچلا طبقہ پس جائے گا وہ لوگ کرونا سے بعد میں مریں گے بھوک اور غربت سے پہلے مار جائیں لیکن صحافی ان سے سوال کیا پوچھ رہے ہیں کہ اسپطالوں میں وینٹی لیٹر نہیں ہیں اس وقت امریکہ میں وینٹی لیٹر نہیں ہیں اس وقت اسٹریلیا میں وینٹی لیٹر نہیں ہیں بیٹس نہیں ہیں لوجسٹکس نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو آگہی مہم پہنچائیں کہ آپ اپنے سوشل ڈسٹنسز قائم کریں اپنے گھروں سے نہ نکلیں آپ یہ باتیں کریں آپ اس پر ویڈیوز بنائیں اس پریس فنکرس کے بعد جو پروگرام ہوئے ان میں بھی آگے پوسٹ مارٹم ہوتا رہا پرائم منسٹر کی ذات کا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسا کپتان جو 22 کروڑ لوگوں کے محدود وسائل پر ایک میدان میں جنگ لڑڑا ہو بجائے یہ کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ آپ کا کپتان نہ تھک جائے کیونکہ اگر کپتان تھک گیا تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ میں شہباز شریف ہیں جو اپنا وینٹی لیٹر لندن سے خود لے کر آئے جن کے پاس ماسک نہیں ہیں وہ جو شہبازیاں کریں گے کیا آپ کے پاس وہ لیڈر ہوں گے یا آپ کے پاس وہ لیڈر ہوں گے براول بھتوں کی طرح جو خود اپنے آپ کو کورنٹ ٹیم میں رکھنے لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں اب ہمارے پاس اگر لیمٹیڈ آپشنز ہیں لیمٹیڈ چوائس ہیں لیمٹیڈ وسائل ہیں تو جو لوگ اس وقت فرنٹ بیٹل میں ہیں ان کا ساتھ دے انہیں کمزور نہ کریں سوال پوچھنے کے لیے یہ باتیں کرنے کے لیے آگے زندگی پڑی ہے جان ہے تو جہان ہے اس پر پھر مزید آگے باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس طرح کا میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ جو انداز تھا کل اس سے یقین جانے مجھے خود پرسنلی بڑا افسوس ہوا کہ انہیں کم یہ بڑے بڑے صافی ہیں بڑے بڑے نام ہیں میرے سارے اچھے جاننے والے دوست ہیں انہیں کم از کم کل ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیئے تھا جو انہوں نے نہیں کیا آج سوشل میڈیا پر علی زہی نامی ایک نوجوان جو کہ ویڈیوز بنانے میں کافی پاپولر ہیں ان کی آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں کامران صاحب میرے ساتھ دونوں موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ کیا میڈیا نے اپنا ذمہ دارانہ کردار اداک کیا یا ان کا ہیڈن ایجنڈا کیا ہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا کامران صاحب کل پرائم منسٹر نے جو پریس کانفرنس نما ایک لمبی نشست کی میڈیا کے لوگوں میں اس میں جو اصل ایشو تھا کرونا سے متعلق اس پر بات نہیں ہوئی ارئیلیمنٹ باتیں بہت ہوئیں آپ کیسے دیکھتی ہے دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے زیادہ جو وہاں پر ٹاکن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا وہ کرونا ہونا چاہیے تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے موسٹ سینئر جنرلس جن کی کافی ریچ ہے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں ان کو بلایا دیکھیں جنرلس کا کام ہوتا ہے وہ عوام کی ریپریزنٹیشن کرے عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ آگے تک پہنچائے اور وہاں سے عوام کے لیے انفرمیشن نکلوائے تو اسی پیش نظر حکومن نے کیا کیا جو سب سے اچھے جنرلس سے ان کو بلایا تاکہ کرونا ایک ایسا ایشو ہے جس سے پاکستان نہیں پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے اور پاکستانی عوام اس کو بڑے ہی غور سے سننے والے تھے کہ پرائیم میسٹر ان کے لیے کیا کرنے لگے ہیں اتنا اہم ٹاپک جس میں پورے آپ کے ملینز اف لوگ جو ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جو سیریسنس کا لیول تھا جیسے آپ نے بتایا وہاں پہ زیادہ تر یہ لگ رہا تھا کہ جنرلسٹ رادر دین کے عوام کا سینٹیمنٹ پرائیم میسٹر تک پہنچائیں اور پرائیم میسٹر کی بات عوام تک پہنچائیں اور یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ پرائیم میسٹر کیا کر رہے ہیں عوام کے لیے کرونا کو نمٹنے کے لیے لوگوں کے کنسرن کو اڈریس کرنے کے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں تھے کہ ایک دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو شہکار تابق کرنے میں لگے ہوئے تھے اور جو لینگویج تھی آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا صحافت کا ہم لوگ آئیڈیل بناتے تھے صحافی لوگوں کو وہ ہمارے آئیڈیل ہوتے تھے اور یہاں پہ آپ نے جو دیکھا اس کا فیڈ بیک میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ نے دیکھی لیا ہوگا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو ریاکشن آیا تاریخہ تارا اچھا علی زیدی صاحب یہ بتائیں کہ کل مالک صاحب کہتے ہیں عمران خان کو کہ ہم آپ کی گردن پکڑیں گے اور باقی لوگ بھی ان سے جو سوالات کر رہے تو آپ نے سنے ہوں گے ایک سوشل میڈیا پر آپ ایک انفلوئنس ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ نے جب یہ پریس کانفرنس دیکھی تو آپ نے کیا محسوس کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب کل سوشل میڈیا پہ ہی میں نے یہ کانفرنس دیکھی جو پریس کانفرنس وہاں پہ ہو رہی تھی اور صحافیوں کا انداز اور ان کا سوال پوچھنے کا طریقہ تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ وہ گاؤں میں ایک بار نا کسی مراسی کا بات مر گیا تھا تو گاؤں کا نمبردار جب وہاں جنازے سے گیا نا تو مراسی جنازہ چھوڑ کے نمبردار سے پوچھنے لگے کہ سرزی ہماری کیبل آج کل نہیں آ رہی آپ ہماری کیبل کے پوچھ کریں چینل نہیں آ رہے تو کل میرے خیال میں جو ملک کی صورتحال تھی ملک کی سیچویشن بنی ہوئی ہے جن ٹرائسس سے اس وقت ملک گزر رہا ہے وہ بات پھیلی دی ہے ان سارے سوالوں کو چھوڑ کے یہ صحافی حضرات پوچھ رہے تھے اپنی سیلریوں کے بارے میں یہ میڈیا کی اوپر قدرن لگانے کی بات کر رہے تھے تو پر میں لیٹم کوسٹن کر رہے تھے سارے تو کہ ٹاپک ٹوپر نہیں تھے جانسی صاحب نے لی اس کے بارے میں جو باتیں کھی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو میرے خیال میں یہ انپروفیشنل طریقہ تھا سب سے پہلی بات دیجہ ہے کہ یہ انداز ہی دن تھا کھنٹا بات کرنے کا 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ پرائم نسٹر ہیں وہ ٹھیک ہے لوگوں کی فیلنگ جو ہی دیں ان کے ساتھ جذبات جوڑے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی بندہ اگر ان کے سامنے بیٹھ کے سانداز میں ٹانگ رکھ کے بات کرتا ہے تو یہ سننے والے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا یہ انپروفیشنل طریقہ ہیں انتہائی جائلانہ انداز سانس آفیوں کا میرے خیال میں جو انہوں نے اس وقت پرائم نسٹر سے سوالات پوچھے ہیں کامران صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو سیچویشن ہم نے مینسٹری میڈیا سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگ گہی پہنچائیں گے کروڑا سے متعلق لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا بالکل بھی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کی ان تمام ایفرٹس کو یہ صحیح بات اور سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب is fully aware of ground realities خان صاحب is fully aware of sentiments people are expressing on social media اس میں بالکل کوئی ایک ایک روپے کا بھی مجھے شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو عوام کا نہیں پتہ دیکھیں یہی وجہ تھی کل جو خان صاحب نے package announce کیا ہے آرموز بارہ سو عرب روپے کا آپ کو کسی بھی developing countries میں ایک سو نوے سے زیادہ ملکوں میں کرونا پھائل چکا ہے آپ کوئی ایک بھی developing countries کا مجھے example دے میں جتنا بڑا package عوام کے لیے کسی بھی leadership نے announce کیا ہو اور یاد رکھئے آپ کی economy کی حالات کیا ہیں یہ دیکھیں آپ کا تو budget جو normal budget تھا normal days میں وہ بھی hardly meet کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ ایک وباہ آگئی جس کو out of the box جا کے اس کو cater کرنا ہے اس سارے given circumstances میں بارہ سو عرب روپے کا package اور یہی actually کل کے دن کا topic ہونا چاہیے تھا یہی کل کے actually line light میں ہونا چاہیے تھا لیکن unfortunately media کا attitude آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ journalist نے attitude دیکھ لیا اس کے بعد جو start shoes ہو رہے تھے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگوں نے اس package کو deal کیا میں اگر آپ کو بتاؤں اس بارہ سو عرب روپے کے package میں just briefly دو سو عرب روپے غریب مزدور کے لیے رکھے گئے ہیں وزیر آزم نے تقریباً ہر چہار تک غریب خاندان کو تین ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے غریب خاندانوں کے لیے ایک سو پچاس عرب روپے کا package ہے چھوٹی سنتوں کے لیے دیکھیں جو سب سے زیادہ attention to business ہماری community کو سو عرب روپے رکھے ہیں export industry کے لیے سو عرب روپے رکھے ہیں گندم کی خریداری کے لیے دو سو ہٹی عرب روپے رکھے ہیں اسی طرح diesel مٹی کا تیل آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کم کر دیا ہے پندرہ روپے اور انہوں نے کہا ہے اگر یہ trend internationally رہا تو ہم اس کو revise کریں گے اور اس کو مزید کم کریں گے بگلی اور گیس کے بلوں میں تین ماہ کی اقصار کی ادائیگی میں بل پی کرنے کو کہا گیا ہے پندرہ جاہ کو لیے زیادہ سے زیادہ پیسے رکھے گئے ہیں ہنگامی صورتحال کو نمیٹنے کے لیے سو عرب رکھا گیا ہے medical workers کے لیے پچاس عرب روپے دے دیئے گئے ہیں اسی طرح اور چینی دال جتنے بھی خود نوشیں ان کے لیے ٹیکس میں کمی کی گئی ہے جو ndMA ہے جو عمالا national disaster management authority ہے اس کو پچیس عرب روپے دیئے گئے ہیں دیکھیں یہ چیزیں تھی جو public جاننا چاہتی تھی یہ وہ چیزیں تھی جو prime minister اپنی عمام کے لیے دیکھیں یہ ایک passionate package تھا یہ ایک عمام کی care کا package تھا میرے شعال میں یہ جو prime minister ہیں یہ سمجھتے ہیں عمام کا درد اگر یہ prime minister صرف journalist کی باتوں پر جاتے اور عمام کا concern نہ سمجھتے تھے تو ایسا package کبھی بھی نہ آتا اچھا کل پانچ پانچ منٹ کے سوال اتنے لمبے لمبے سوال جب دیکھا ہم نے میڈیا اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہوئے اگر آپ انڈیا میں دیکھیں اگر آپ چائنہ میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں کہ جس طرح میڈیا نے مشکل وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو کیا آپ کو لگتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا میر شکل الرحمن کو بچانا یا کوئی اور ایجنڈا ہو سکتا ہے دیکھیں جی ان کا ایجنڈا یہی ہے میرے انڈازے میں جتنا میں پاکستانی میڈیا کو جانتا ہوں یہ ہے کہ وہ سکو کو زبان سے چاٹنے والے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر پروفیشنللزم کے نام کی چیز ہے ہی نہیں یہاں پر کور پر صاحب ہی آپ دیکھیں اس کی life کی background history آپ دیکھیں کبھی ایک کے نیچے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی دوسرے کے پاؤ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ society ایسی ہونی چاہیے وہ دکھائیں لیکن اس طرح کا کوئی positive role نہیں ہے آپ خود دیتے ہوں گے ان کے مطلب تمام میڈیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوے لے بڑی وہ چیزیں بنا دیتے ہیں positivity نام کی چیز کوئی نہیں ہے اپنا ذربان چیر کے چیزیں مار کے خود کو ننگا کرنا ان کی یہ چیزیں اپنے ملک کا یہ ہے میں جساں دنیا کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا ہے اچھا شباز شریف صاحب نے درخواست کی ایک ویڈیو میسیج میں کہ میر شکل و ریمان کو چھوڑ دیں کرونا کے خلاف پرپاگینڈا نہیں ہوگا تو کیا یہ کوئی ڈھکی چپی دمکی تھی آپ کے خیال میں عرضی یہ واضح الفاظ میں دمکی تھی میر شکل و ریمان کی چینل نے ساری زندگی پورے پاکستان دیکھا ہے کہ میاں صاحب کی چاپلوشیاں کی ہیں اور ان کو اندر جانے سے پھر ان کو تکلیز بھی زیادہ ہوگی ہے اور یہ واضح پیغام اور نیا صاحب کا واپس آنا اور یہ ساری چیز جہاں پر ملک ان حالات میں ان حالات میں وہ اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں نہ کہ ایک قوم کے لیڈر ہونے کا کردار کر رہے ہیں جنگ کا میدان ہو کھیل کا میدان ہو کپتان بڑا اہم ہوتا ہے اس وقت جو کرونا کی جنگ میں کپتان لڑا ہے اسے ہمیں مضبوط کرنا چاہیے کل لگ رہا تھا کہ کپتان پر حملے شاید اسے کمزور کرنے کے لیے آپ اس بارے میں کیا گیتے ہیں قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی قوم کا سوچتی ہیں یا لیڈر وہ ہوتے ہیں جو پورے ملک کا سوچتے ہیں ان کی سٹریٹرجی ان کی ذہنیت صرف اتنی ہے یہ اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں ابھی پرائم نیسر صاحب سے ہماری ملاقات تھی تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جب وہ چائنہ پیسے ملک کی ضرورت تھی کچھ پیسہ چاہیے تھا ملک کو اس وقت ملک کی چھدید ضرورت تھی پیسے کی کہ اگر وہاں سے پیسہ نہ ملتا تو ملک ڈیفال کر سکتا تھا یہ بات پرائم نیسر بھی جانتے تھے ان کی ٹیم بھی جانتی تھی یہ چینل والے بھی جانتے تھے نون لیڈ والے بھی جانتے تھے کہ ملک کی اکانومی کی صورتحال کیسی ہے جبکہ اس دورے کے دوران ایک سو چالیس فیک خبریں چلوائی گیا یعنی یہ نیا صاحب کی طرف سے اور ان چینل کی طرف سے ان کو پتا تھا لیکن ان کے لیے ملک جائے بھار میں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بات کی ان کو صرف اس وقت اس چیز سے پرابلم ہے کہ کسی طرح اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت گر جائے اور ہماری بدماشیاں آیاشیت چھپ جائیں رویف کلاسرہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی پروگرام کے بعد اپنی پریس کانفرنس کے بعد کہ پرائم منسٹر نے جواب دیئے میں نے سوال کیے لیکن گالیوں کا بریگیڈ کان سے آ گیا تو آپ لوگ کیوں گالیاں دیتے ہیں پی ٹی آئی کی لوگ نے دیکھیں بھائی میں آپ کو بزارتا ہوں لوگ ایک عام آدمی سے ہوتا ہے ایک عام user ہوتا ہے جب پیٹر یوز کرتا ہے یا فیس بوک یوز کرتا ہے وہ جب بھی کوئی غلط ایکٹیویٹی دیکھتا ہے کسی کی گھڑیاں دیکھتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ کمنٹ میں گال ہی دے جاتا ہے خلاف اس ملک کے لوگوں کے خلاف اس عوام کے خلاف اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو زہر سی بات ان کو خون کھولتا ہے اور ان کا بس نہیں چلتا کہ چوک میں کھڑے جارے کہ آپ جوتے مارے چماتے مارے وہ گل ہی دے کے چلے جاتے ہیں بیچارے آپ حرکتیں دیکھ کر لیں پی ٹی آئی کی بریگیڈ آپ کو گل میں لینا بن کر دیں اچھا اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے کل وہ ایک انکر ہے عمران خان صاحب نوجوان ہیں انہوں نے کل پرائم منسٹر سے یہ سوال پوچھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں تو کیا حکومت کس کی ہے ملک میں تو یہ کیسا بچوں والا سوال تھا آپ کو کیسا لگا ہے اس سوال اصل میں نے ان کو عادت پری ہوئی ہے پہلے کی حکومتوں گئی جو پہلے حکومتیں آتی تھی ان کی جیدیں بھرتی تھی ان کو لفافیں دیتی تھی ان کو طلاب والے گھر دیتی تھی یہ والی حکومت پہ ایسا کر کچھ نہیں رہی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے سرکار میں رہ کر تھا آپ جو کو ساتھ لے کے چلنا ضروری تھی بات ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار کے اندر آرمی والے یا اس طرح کی جائے کوئی یہ ایک ایویلیٹیو سا کوسچن تھا یہ ایک وہ کوسچن تھا جو پوری قوم کو دو طرح مائنڈ تقسیم کرنے والا کوسچن تھا میرے خیال میں یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا سوال تھا کہ اس وقت ملک کو کون چلا رہا ہے اندے ہو گیا تم نظر نہیں آ رہے تمہیں کہ پی ٹی آئی پرائم نسٹر پاکستان عمران خان ملک کو چلا رہا ہے پورے لوگوں نے ووٹ دیا ان کا ہر سیسلس پر سیمپلی میں جھو رہا ہے پاکستان جن پر یہ گھٹیا سوال پوچھنے کی اس وقت ملک کو کون چلا رہا ہے ملک کو آفاظ سے بچا رہی ہے آرمی ملک کے بودرز کو سمال رہی ہے آرمی آرمی اپنے اوپر لاغو فرائز کو سر انجام دے رہی ہے ملک کو یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے اچھا ایک وہ اینکر صاحب نے سوال بھی کیا کہ ڈی جی ایس پی آر کی کونفرنس پر انہیں بڑا مسئلہ تھا کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھے کہ ملک کو لیڈ کون کا رہا ہے اس وقت کیا اس طرح کے سوال بچکانہ سوال اس صورتحال میں کیسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ خان صاحب نے بھی بتائی ایک بات کہ یہ ہمارا ایسے تائم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ اس طرح کے سوال دیکھیں لوگوں کو کنفیوز کریں خان صاحب نے بڑا دل کر کے بہت بڑا دل کر کے خان صاحب نے کہا کہ میں اس وقت لیڈ پہ ہوں اور میں ہر چیز ایکسپٹ کروں گا اور میں ایک ٹک فل رسپونسی بیلیٹی دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ دی جی ایس پی آر حکومت کے وغیر آ سکتے ہیں ایسے حالت میں کدھی بھی نہیں اور دوسری بات دی جی ایس پی آر کی سب سے پہلا سنٹنس دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اپروول کے بعد اور حکومت کے ساتھ مل کر مطلب اس کے بعد اگر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں یہ مایوسی پھیل آئی ہے انہوں نے اور یہ تیم نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا اور خان صاحب کا میں آپ کو اپنا میں اب اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ میں بھی جب لائف دیکھ رہا تھا تو ایسی جی ایسی کیا بات کر رہے ہیں یہ کس لیول کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پاس پرائی میسٹر بیٹھا ہے پوری دنیا پورے پاکستانی جہاں جہاں پہ رہتے ہیں وہ ان کی نظر لگی ہوئی ہے اور آپ سوال کیا کر رہے ہیں لیکن میں ہونیسٹلی یہ میرے لیڈر ہیں اس سے ہٹ کے خان صاحب نے جو پیشن کا مظہرہ کیا اس کی دار دینے چاہیے میں اس سیناریو میں جس طرح سوال ہو رہے تھے میں شاید اتنا پیشنس نہ دکھا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہے کامران صاحب ان کی باتیں سنی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی جو ایک سوشل میڈیا پر بڑا ایکٹف کردار ادا کریں علی زہی صاحب ان کی بھی باتیں سنی اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ میڈیا کا کردار کرائسز میں کیا ذمہ دارانہ ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیر بھی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ